اگر کوئی انسان کہے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کوئی اور انسان کہے بے شک حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اب اس میں سے اور زیادہ فرزور قرآن کونسا وجہو ہوتا ہے اچھا قرآن میں کہیں نہیں ہے اگر حمدللہ خطبے میں تو سننا ہے خطبے میں تو سنائے لیتا ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ کا احسن قرآن ہے جس قرآن کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا اس میں اس طرح کی کوئی توقید نہیں ہے کوئی زور نہیں دیا اگر یہ زیادہ قوی قرآن ہے تو یہ ہونا شایئے تھا اس کا بھی جواب سمجھنے اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ میں عربی زمان کا طالب ہوں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں عربی کے قواعد آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں انشاءاللہ عربی میں کہتے ہیں قرآن ہوتا ہے یا انشائی یا اخباری اس کو عربی اردو میں آسانی سے سمجھ لیں یا تو آپ کے کچھ احساسات ہیں آپ کے کچھ احساسات ہیں اور آپ اپنے احساسات کی بنیاد پر کچھ بات کہتے ہیں آپ کسی سے نہیں کہہ رہے بس آپ کی دل کی آواز ہے آپ نے بات کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کلام انشائی ایک اور طرح کا کلام ہے جو آپ کسی سے اور سے بات کر رہے ہیں آپ کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں کلام اخباری آپ کو میں مثال دے دوں تاکہ یہ بات آرام سے سمجھ آلے آپ گاری میں اکیلے بیٹھیں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں فیملی ریپورٹ پر اتر گئی نہیں اتر گئی آپ رستے میں ہے ٹرافیک میں بھسن رہے ہیں آپ کو ٹیکس میں سے جا گیا کہ ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے آپ گاری میں ہیں آپ کے ساتھ گاری میں بیوار ہے کہ نہیں کوئی نہیں آپ نے بیٹھو پہنی گھریا الحمدللہ کہا کہ نہیں یہ اپنے دل کی آواز تھی ہے اسے کہتے ہیں کلام انشائی انسان کبھی کبھار اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس کا مقصد کسی اور کو بتانا نہیں ہوتا صرف اپنے آپ سے ہی بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں کلام انشائی اس کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے اچھا اگر میں کسی کو سمجھا رہا ہوں آئی اللہ اللہ کا شکر کیا کرو الحمدللہ اب میں اسے بتا رہا ہوں تو یہ کلام انشائی نہ ہوا کیا ہوا اخباری ہو عربی زبان کا قائدہ ہے کہ اگر انہ استعمال کرو تو یہ صرف کلام اخباری ہی ہو سکتا ہے انشائی نہیں ہو سکتا آپ سے پوچھنا میں نے کیا کہا تھا انہ ہو تو کیا ہوگا کلام کونسا ہوگا اخباری ہوگا کیا نہیں ہوگا انشائی نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں ان الحمدللہ کہا ہوتا تو وہ دل کی آواز نہ ہوگی وہ صرف کسی کو سمجھانے کی بات ہوگی لیکن الحمدللہ ہم سنتے بھی ہیں ہمیں اخبار بھی دی ہمیں بتائی بھی جاتی ہے اور ہم اپنے دل سے بھی کہتے ہیں دونوں معنی ایک اٹھے ہوگئے اگر انہ لانا ہوتا تو وہ دونوں معنی ایک اٹھے نہ ہوگا یہ انہ لانا ہونے کی وزیلت ہے قرآن میں الحمدللہ اچھا قرآن اور آگے چلتے ہیں اب عربی میں ہم نے ترجمہ کیا اردو میں ترجمہ کیا تھا الحمدللہ کا تمام تاریخ اور تمام شکر اللہ تعالیٰ اب میں آپ کو اردو میں ایک اور جملہ دیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا یہ کہنے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں حرط ہے کہ نہیں حرط تو ہے پہلے جملے میں جس جملے میں جس اسلوب میں جس تعبیر سے اللہ تعالیٰ نے ہم سکھا ہی اس میں ہمارا اپنا ذکر نہیں ہے نا ہے کہ میں حمد کرتا ہوں نا ہے کہ ہم حمد کرتے ہیں ہمارا ذکر میں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنے سے پیزے ایک اور لغویات کا linguistics کا ایک اور قائدہ سمجھ لیں انگلیش میں کہتے ہیں noun and verb عربی میں کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں اسم اور فیل ہمارے یہاں فیل کہتے ہیں عربی میں فیل کہتے ہیں ہمارے یہاں فیل کہتے ہیں کیونکہ ہمارے این سے ہمارے گلے میں درد ہوتی ہے کیونکہ آپ سب فیل ہوگئے اچھا اسم ہے اور کیا ہے فیل ہے اچھا فیل کے سیلے ہوتے ہیں کسی کو بتایا بل کے سیلے چاہتے ہیں اردو کار کو بتا رہے ہیں ماضی خال اور مستقبل شاباش مستقبل عربی کا نمس ہے مستقبل ہمارے ہاتھ اصلاف مستقبل ہے ہم نے اردو کی عربی کے بہت الفاظ بگا رہے ہیں ماشاء اللہ اب میں عربی سیکھا ہوں میں عربی علماء سے بات کرتا ہوں میں کبھی کبھی اردو کار رگز جاتا ہوں وہ ہستے کن копہ کر دیر tir اس کے بارے میں آپ سے باتنا trades تو اچھا مستقبل ماضی ہے ہرھ ہے اور مستقبل چھیک ہے اسم کے کیا چاہتے ہیں اسم کا ماضی ہرھ مستقبل ہوتای نہیں ہوتا جیسے اسم ہے فوں اسم ہے Online اسم ماضی ہرھ ہے مستقبل ہے اب میں اس کا ماضی آپ کا عنہ کہا افوال 3 ماضی اس کا اور افوال 6 مستقبل اس کا نہیں станے لے نہیں اسم کا ماضی ہ Här مستقبل نہیں ہوتا فید کا ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم میں وقت ہی قید نہیں ہوتا اسم کے اندر وقت ہی قید نہیں ہوتی فیل کے اندر یا تو ماضی میں ہے وقت ہی قید ہے یا ابھی ہو رہا ہے اس کا مطبط میں پہلے نہیں ہو رہا ہوگا اس کا یہ بھی مطبط نہیں کرو سکھا ہوا بات مراں ہورا اور اگر مستقبل میں جذا پہلے ہوا یا ابھی ہوا بات یہ ہوا بات سمجھ پہ آ رہی ہے اگر میں کہوں میں اللہ تعالیٰ کی ہم کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں یہ کونسا سیرا ہے میں کرتا ہوں کونسا سیرا ہے ہار ہوا نا اچھا ہار میں اس بات کی زمالت ہے اس بات کی گیریٹی ہے کہ میں پہلے کرتا تھا نہیں کیا اس بات کی گیریٹی ہے جو میں کلیا برسوں کو نہیں مکتا اگر بات ہو رہی ہے تو کب کی ہو رہی ہے اب یہ کی ہو رہی ہے ہر سمجھ میں آ رہا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے اس سے استعمال کیا تھا الحمدللہ حمد ایک اصلا اس لئے وقت ہی کیا گھوتی ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے وہ سیکھا استعمائی یا جس کا میری زندگی سے بھی تعلق نہیں ہے میں ہوں یا نہ ہوں انسانیت ہو یا نہ ہو یا ماضی ہو یا حار ہو یا مستفر ہو اس لفظ حمد کو وقت کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری وجود سے پہلے بھی تھا حمد ہمارے وجود سے پہلے بھی تھی ہمارے وجود کے بعد بھی ہو الحمدللہ دوسری بات یہ کہ فعل میں فعل میں کسی نہ کسی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہتے اگر آپ کہہ بھی رہے میں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں کون پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں یا وہ پڑھ رہا ہوں یا یہ پڑھ رہی ہے کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہے کسی کو کرنے کی ضرورت ہے اگر میں کہوں میں حمد کر رہا ہوں تو پان کر رہا ہے میں کر رہا ہوں اگر میں کہوں ہم حمد کر رہے ہیں تو پان کر رہا ہے ہم کریں اچھا دیکھیں فعل میں کسی نہ کسی کرنے والی کی فائل کی ضرورت ہوتی ہے لازمی ہے اسم میں فائل کی ضرورت ہی نہیں ہے اسم میں فائل کی ضرورت نہیں ہے لفظ ہم میں فائل کی ضرورت نہیں ہے کہنے کا مقصد کیا ہوا اللہ تعالیٰ تو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم ہم کرنے والے ہو یا نہ ہو ہم پھر بھی رہے گی یہ ہے الحمدللہ اور اگر کہتے احمد اللہ یا لحمد اللہ ہم کرتے ہیں میں کرتا ہوں ہم کرتے ہیں تو بات ایسی ہوتی کہ ہم نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو جب تک ہم ہے تب تک ہم ہے ہم نہیں ہوں گے تو ہم بھی نہیں ہوگی ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ میں ہم نے اس بات کا بھی اعتراف کر دیا کہ یہ ہم جو ہمیں کرنے کا مقابل رہا ہے یہ عزت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ایک عزاز ہے اور ہم نہ بھی ہوں تفیشن بھی نہیں اسی لئے عزت اللہ کے ناموں میں سے اس کا نام ہے حمید حمید جس کو ہم کی ضرورت نہ ہو جو خود بخود ہی ہم کا مستحف ہو پھر عربی میں ہے قائدہ کہ آپ چھوڑے میں ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ آپ الرا بھی کہتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں عربی کے قواعد کے مطابق صحیح اعتراف حمدللہ اس میں کوئی وقتی نہیں ہے حمدللہ عربی کے مطابق یہ قائدہ بھی ٹھیک ہے یہ زمان بھی ٹھیک ہے لیکن معایتر میں فرق پڑھ جاتا ہے حمدل سے فرق یہ پڑھتا ہے کہ اس کے معایے ہو جاتے ہیں کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ کلام تو پھر شرکی ہو گیا نا کچھ اس کی لیے کچھ چیزی اور کے لیے عربی لازمی ہے اچھا ایک اور عربی زبان میں ایک اس لیے میں آپ کہہ سکتے ہیں حمدللہ جو بہت سے سنے ہو اس کو فرق پڑھ چلے گا پہلی بات میں کیا کی تھی حمدل اب کیا کہا ہے حمدل حمدل سے مراد ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل موجود ہے فعل کا ذکر کیے بغیر حمدل سے مراد ہے میں حمد کرنا ہوں ہم حمد کرتے ہیں تم حمد کرتے ہو کچھ نہ کچھ پیچھے کچھ نہ کچھ ہے اس کو کہتے ہیں فعل محبوب بات پھر وہی ہوگی اگر آپ فعل پہلے گئے تو فعل کا معنی یا توحاد میں یا ماضی میں یا مستقبل میں بغیر آپ کے دائم نہیں رہا حمدل لدہ اچھا آخری بات آخری دو بات اللہ تعالیٰ کہ کم پہلے نام ہیں کم از کم لے نام میں نام کوئی نمی نام میں تھا یہ مجھے اب ان تمام ناموں میں سے آپ کوئی بھی نامیں دیجئے چلیں کہنے الحکیم اب کہیے الحمدل الحکیم بات سہی ہے کہ نہیں حکیم کے لیے تمام تاریخ ہے تمام شکریہ بات تو سہی الحمدل خالق بات پھر بھی ٹھیک ہے الحمدل وحاب بات پھر بھی ٹھیک ہے الحمدل وحمن بات پھر بھی ٹھیک ہے یہاں تک کہ فاتحہ کے اندر اگر آپ اللہ کا لفظ ناستظ��는 بات کریں اور یہ کہندہ الحمدل رب العالمین مرآة کا لفظ دکال دیا آئت میں سے الحمدل رب العالمین رتالن نے کیا ناست کیا ہے لفظ اللہ کا کیا فائدہ رب سے تو بات نکل آتی بات یہ نکلتی ہے کہ پہلی بات اگر میں اپنا کسی سے تعارف کرا رہا ہوں اگر میں اپنا کسی سے تعارف کرا رہا ہوں ذاتی نام تو تعارف میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے ذاتی نام نام اللہ تعالیٰ کی جو باقی نام ہیں وہ اس کی صفحات ہیں اس کا نام نہیں اس کی صفحات ہیں اصل نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے اللہ کیونکہ فاتحہ ایک تعلیف ہے دردان میں اپنے آپ سے ہم کو متعارف کرائے ہیں نا بہت ضروری ہے دوسری بات میں آپ کو ایک اور تھوڑی مجھے اگریزی سمات کرنی ہی پڑے میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا لویزی اینا میں گاڑی سے گاڑی میں گیس کم تھی مجھے گیس ٹیشن میں روپنا پڑا ساتھی پیک اپ ٹرک کھڑا تھا وہ ایک ہاو بوئی اب میں نے پہنی ہوئی تھی شوار گمیز اور قرآن میں سن اللہ تھا زور سے درہ پہنیوں میں گا کے مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہوں اگر آپ کو لویزی اینا کے بارے میں پتہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی گاڑی میں وہاں سفر نہ کریں اچھا مجھے غور سے دیکھ رہا ہوں میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں پھر میں نے کہا یہاں کچھ کہہ دیں میں نے کیا کہا اسے میں نے کہا Praise the Lord brother خدا کی تعریف کرو بھائی اب مجھے وہ دیکھ کے حرام کہتا ہے Amen to that bro بات تو ٹھیک ہے آپ کی اب میں نے اسے کہا Praise the Lord The Lord کیا اللہ سے استعمال نہیں کیا میں نے اب میں اسے کہتا Praise Allah the Lord brother پھر تو کہانی مان شروع ہوتی ہے کہنے کا حصل میرا کیا ہے اگر میں اللہ کا لہم سے استعمال نہ کروں کیا یہ ممکن ہے کہ کسی اور کی سمجھ میں کوئی اور بات آئے یہ ممکن ہے کیونکہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی خسنے میں بڑی عجیب بات کی گئی ہے سورہ شہرہ میں جب ان کا مقابلہ ہوا ہے جادو گروں سے سخارہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی لاتھیاں کھا لی گئی تو وہ تمام سجدے میں گر گئے پھر آن سامنے کھڑا ہے وہ سجدے میں گر گئے ہیں اس کو سمجھ دیا رہی ہے سجدہ کس کے لئے ہو رہا ہے اب وہ سجدے سے اٹھے اور انہیں کہا آمنا بی رب بالعالمین ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان دے آئے ہم تمام جہانوں کے ایمان پر رب پر ایمان دے آئے اچھا اگر آپ ایمان دے آئے رب پر ایمان آئے گا اب فیرون کا اپنا کیا عطیدہ تھا کون رب ہے وہ خود اگر آپ فیرون کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں میرا رب پر ایمان ہے وہ کیا سمجھے گا ان کو بچپر ایمان ہے پورا ہے آگے بات کرو انہوں نے پھر اپنی بات کی توزیح کی اپنی بات کو واضح کیا کیا کہا رب پر ایمان موسیٰ و حارون اس کی ضرورت پڑی کیونکہ اگر آپ آمن نابی رب بالعالمین اگر بس یہی کہہ دیں تو بات واضح نہیں ہوئی وہ تو اپنے آنکھ کو رب مان رہا ہے پھر کہنا پڑا کہ موسیٰ و حارون کا رب تم نہیں ہے اچھا فاتحہ میں کیا کہا الحمدللہ تاکہ کوئی سنے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ سب کے لئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی اور باطل خدا کے بارے میں بات نہیں ہو دوسری بات یہ کہ اگر میں کہو الحمدللخالق تو میں نے شکر بھی کیا میں نے تعریف بھی کی لیکن اس کی کی جس نے بنایا اگر میں کہو الحمدللحکیم تو میں نے شکر بھی کیا اور تعریف بھی کی لیکن کس کی کی جس کے پاس حکمت ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کی ایک وقت میں تعریف کرنا جاتا ہوں جو نام میرے ذہن میں ہیں اور جو نام میرے ذہن میں نہیں جن کے بارے میں مجھے احساس ہے جن کا مجھے احساس نہیں بھی ہے میں ان سب کو ایک لفظ میں ایک لفظ شامل کرنا جاتا ہوں میرے پاس کوئی اخیار ہی نہیں رہا ایک ہی لفظ دیکھوں کیا لفظ ہے اللہ اس سے بہتر خمد ہو نہیں سکتا اچھا میں نے کہا تھا آخری بات ایک اور بات اپنے ذہن میں آبی آپ کے سامنے وہ بھی میں پیش کر دوں عید کی نواز کے وقت ہم جب عید گاہ کے لفظ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم تکویر پڑھتے ہیں زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آخری گرام کیا ہے واللہ الحمد اچھا فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ سورة القحف میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ انزل علی عبدی کتاب الحمدللہ سات مرتبہ قرآن میں یہی تعبیر الحمدللہ 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 لیکن ہم عید کی نواز جاتے ہیں جا پڑھتے ہیں الحمدللہ نہیں ہم جا پڑھتے ہیں اللہ یعنی ہم نے تردیب میں تردیبے لیا ہے یہ کہنے کے وجہے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تمام تعریف اور شکر معلوم ایسا ہوتا ہے بات ایک ہی ہے لیکن عربی قوائل کے مطابق بات ایک نہیں ہے اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو قرآن میں بھی ایک دو مرتبہ اللہ الحمدللہ کا ذکر موجود ہے جیسے سورہ جاتیہ کے آقیب میں جاتیہ کے لئے اردو میں ہی کہا ہوں جاتیہ ساری جاتیہ پہتانیس وی سورہ مجھے نمبر بھی آتے ہیں فوری کے سورہ اللہ الحمد رب السماوات و رب العالمین اللہ الحمد قرآن میں بھی موجود ہے لیکن فاتحہ میں اللہ الحمد نہیں ہے کیا ہے الحمدللہ اچھا الحمدللہ اور اللہ الحمد کا کیا فرق ہے یہ آخری بات ناقص عربی میں اصل ترتیب میں الحمدللہ کہا جائے گا اصل ترتیب یہ ہے غیر معمولی ترتیب ہے لیلہ الحمد اسے عربی میں کہتے ہیں تقدیم و تأخیر تقدیم المتعلق بالخبر اس کا قائدہ ہے اور اس ترتیب کو بدلنے کا ایک اصل مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ لفظ صرف کا اضافہ معنی میں ہو جاتا ہے یعنی التقدیم یدلو على الاختصاص عربی میں قائدہ ہے ترتیب سے یعنی الفاظ کو پہلے رہنے سے صرف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو معنی یہ نکلیں کہ تمام تعریف اور تمام شکر صرف اللہ تعالی کے لئے اگر میں قبول للہ الحمد للہ الحمد میں کیا لفظ کنے آگے لڑا صرف الحمد العظام میں صرف نہیں للہ الحمد میں صرف کا اضافہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کا اضافہ کیوں نہ کروں گے تو اچھی بات ہے کہنا چاہیے کہ صرف حمد اللہ تعالی کے لئے صرف اللہ تعالی کے لئے فاتحہ میں یہ بات کیوں نہیں کہیں گے اصل میں صرف سے صرف صرف ایک بات نہیں نکلتی دوسری بات یہ نکلتی ہے اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں الاخبارت وعدہ خیل الفائل یعنی اگر میں کہوں میں نے صرف ایک گاڑی نہیں خریدی میں نے کہنے کا کیا نقصر ہے باقی ساری خرید میں نے دو تین چار خرید ٹھیک ہے نا میں نے صرف ایک لیکچر نہیں سنا یعنی میں نے اور بھی میرے کہیں بغیر آپ کو سمجھ آگیا کہ میں کچھ اور بھی کہنا چاہاں سمجھ بھی بات اچھا اگر میں کہوں صرف اللہ تعالی کے لئے حمد اس کے آگے کیا کچھ اور بات ہے کچھ اور بات آپ کے ذہن میں آتی ہے صرف حمد اللہ کے لئے ہے کسی نے کہا تھا بھی کیا کہا اور کسی کے لئے نہیں ہے اور کسی کے لئے نہیں ہے اگر میں صرف کا نفذ استعمال کروں تو میں کسی کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں ہوں سکتا ہے وہ کسی اور کی حمد بھی کر رہا ہو اس کو سمجھانا پڑے کہ نہیں بھئی ہم صرف اللہ کے لئے ہیں یعنی جس موقع پر اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں وہ شرک کر رہا ہوں اگر وہ شرک کر رہا ہوں تو اس کے شرک کو درست کرنے کے لئے مجھے کہنا پڑے گا الحمدللہ نہیں کیا کہنا پڑے گا لِلَّهِ الْحَمد کیونکہ اگر نہ اس سے صرف یہ کہوں الحمدللہ تو وہ بھی مان جائے گا ٹھیک ہے تمام تاریخ ہے اس کے لئے لیکن اور کیلئے بھی نہیں ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں اگر میں اس سے کہوں لِلَّهِ الْحَمد میں کہہ رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے اور کسی کے لئے مت کرو میں نے کہا تھا کونسی صورت لِلَّهِ الْحَمد کا ذکر ہے صورہ جاسیہ میں تمام صورہ جاسیہ ایک جدار ہے ایک ڈیبیٹ ہے مسلمان اور مشرک کے درمیان خاص پر مشرکین بکہ کے درمیان مشرکین بکہ کا اصل مسئلہ کیا تھا شرک اگر اس شرک کو درست کرنا ہے تو لِلَّهِ الْحَمد لِلَّهِ الْحَمد لیکن سورہ فاتحہ فطرت کی صورت ہے انسانی فطرت میں شرک ہے یا نہیں انسان کی فطرت میں سرے سے شرک ہے ہی نہیں اور کیونکہ سورہ فاتحہ فطرت کی آواز ہے لِلَّهِ الْحَمد یہاں تک کہ اس طرف ذہن بھی نہ جائے کہ کل اور ہو بھی سکتا ہے اس بات پر ذہن نہیں جاتا جب کہا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ یہ صرف ایک چھوٹی سی بحث ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ کی خوبصورتی پر اس طرح کی بحث پورے قرآن پر موجود ہے لفظ لفظ پر موجود ہے جب میں خود میں سنا کرتا تھا وہ سنا کرتا تھا کہ قرآن کا ایک لفظ اپنی جگہ ہے اس کو آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ یہ اس طرح مکمل اس طرح کامل اس طرح کام ہے کہ اس میں سے ایک حق بھی ہٹا دے تو وہ بات نہیں رہے گی ہم یہ بات مانتے تو ہیں لیکن اس کی دلیل مجھے کبھی نہیں ملی اس کا ذائقہ میں نے خود نہیں کیا اس کا ذائقہ میں نے خود نہیں کیا تھا اس کا ذائقہ مجھے عربی رکھے چربے میں ملا ہے اور میرا اس تطریق کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اس بات سے بھی متعارف کر رہا ہوں جس کا اردو میں ملکل سرے سے میرے نزدیک تو کبھی میرے سانے ان باتوں سے باز کا نہیں مدھنا اور ان باتوں کا فائدہ میں آخری میں کہیں تو اپنی ترتبیر کے آخری میں اس کا فائدہ کیا ہے اسطرابات کا اسطرابات کا فائدہ یہ ہے کہ پرآن کی خوبصورتی سامنے آتی ہے پرآن کی خوبصورتی سامنے آتی ہے اگر آپ کے پاس ایک ہیار ہے اور اس پر دسٹ کو کیا کہتے ہیں جت گلد میں دوسٹ اگر اگر اس پر گرد و غبار پڑی وہ پتھر ہی بیٹھتا ہے پیرا تو نہیں معلوم ہوتا پیرا معلوم نہیں ہوتا ہمیں قرآن پر سے گرد و غبار ہٹا ہٹا کر قرآن کو دیکھنا ہے اور یہ مشن صرف اردو کا ہی نہیں انگلیش کا پنگلہ کا پنجابی کا یہ ان سب زمانوں کا مشن اس مشن کو مکمل کرنے میں ہم سب کو کچھ نہ بچ کرنا ہے اس قرآن کو پہلے خود سمجھنا ہے پھر دوسروں پر سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اکلام کو سمجھنے کی تحفیق عطا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دو زمان میں اور روانی عطا کریں مرحبا